حساس ادارے کی نشاندہی پر حیدر آباد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تھانہ بڑھانی کی حدود الباس پیٹرل پمپ کے نزدیک ایک ڈرکیتی کی بڑی واردات میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا اس پی ہیڈکورٹر انیل ہیڈر کی پولیس ہیڈکورٹر میں پریس کانفرنس انہوں نے بتایا کہ نامل ملزمان کمپنی کا 22 ویلر ٹرالر جس میں ساٹھ انچامل موجود تھے وہ لے کر فرار ہو گئے جو کہ مرخہ پندرہ نو دودر باس کو رائیٹ پر رائیس مل جلالپور سے کراچی پورٹ کے لیے نکالا تھا جو یہ چامل بینون ملک ایکسپورٹ ہونے تھے ایس ایس پی ہیڈر آباد امجد احمد شیخ نے اس واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ای چو تھانہ بڑھانی انسپیکٹر سکندر غلام مصطفیٰ کو اس واردات کی فوری ریکوری اور ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ایس ای چو بڑھانی نے ڈکیٹی کی بڑی واردات میں ملویس ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر سہولیات حساس اداروں خفیہ ذرائع اور ٹیکنیکل سپورٹ کے مدد سے اس واردات میں ملویس ملزمان خالد اور محمدتاس کلھڑو کو اسلا سمیت گرفتار کر لیا جبکہ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر واردات میں لوٹا گیا 42 ویلر اور 39 تن چاول برا ماد کر لیے گئے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ایس یو جل آپ بروقت ٹائم پہ وہ پہنچ جاتے ہیں اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ آپ لوگوں کے علمی ہوگا کہ ایک واقعہ ہوا تھا ہمارا تھانہ بڑھانی کی عادت سے چاولوں کا ٹرولر ایک قریبا 60 تن چاول لوٹ تھا وہ ایکسپورٹ کوالٹی کا چاول تھا اور وہ یہ کراچی جا رہا تھا ٹرولر وہاں سے غائب ہوا اس کے بعد پھر ہم نے اپنی ایفٹس چروہ کی اس میں ایس ایچ او بڑھانی ایس ایس پی صاحب ایس ایس پی ایدر آباد خفیہ اطلاع تھی دوسرے اداروں نے بھی ہمیں تھوڑا سپورٹ کیا اور اس میں ہم نے پھر جو ہے وہ یہ اس پہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ وہ ریکاور ہو گیا چاول تو اس میں ان کے جو کمپنی کے جنرل منیجر ہیں یہ کمپلینٹ تھی یہ ہمارے ساتھ مجود ہیں اس میں جو لوگ اس میں ملوث تھے کیونکہ ایک ٹرولر تھا تو اس میں چار ڈرائیور ہوتے ہیں دو ڈرائیور جو ہے وہ تختیشہ بھی مزید جاری ہے کچھ اس میں لوگ گھوٹکی کی ہیں ایک بھاولپور ایک رہیم یار خان تقریباً سات کے قریب اس میں ملدیم نامزد ہیں تو اس میں ہماری جو ریکاوری ہے ہماری تقریباً انتیس اشاریہ ساتھ سو کہہ لیں یا اٹھائیس اشاریہ ساتھ سو کہہ لیں تقریباً انتیس ٹن کے قریب جو ہے ہماری ریکاوری ہے لیکن ہم نے یہ جو اپنی جو ریکاور کیے تھے ٹرنڈو الائیار سے وہ ہم نے انتیس ٹن ریکاور کیے موسیقی موسیقی موسیقی